یہ سری لنکا اور بنگلہ دیش سے خطرناک ماحول بنا رہے ہیں ہم نو مائی پر معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اسد کیسر کے بیان نے سب کو حیران کر دیا ایک نجی چینل کے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق سپیکر قومی اسیمبلی اسد کیسر کا کہنا تھا کہ بانی پی ڈی آئی عمران خان نے وہی بات کی ہے جو ہم اکثر کرتے رہے ہیں نو مائی سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ شروع سے کر رہے ہیں آج بھی کہتے ہیں کہ نو مائی ہم پر ثابت ہو جاتا ہے تو معافی کے لیے تیار ہیں نو مائی میں جو بھی ملوث ہیں ان کو سخت سے سخت سزا ملنے چاہیے جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ جو بھی قصور وار ہیں سزا سے نہ بچ پائیں اسد کیسر نے کہا کہ عدالتوں میں قانونی جنگ لڑیں گے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں گے سڑکوں پر نکلیں گے اور اپنی پورم جدو جہد جاری رکھیں گے ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے ہمارے ایم این ایس کو غائب کیا جا رہا ہے آج ہی امتیاز کو آفر دی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ دو اور وزیر بن جاؤ ہمارے کارکنان میں بہت غصہ ہے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کسی تحریک میں تشدد آ جاتا ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اسد کیسر نے مزید کہا کہ ہم پورم جدو جہد جاری رکھیں گے عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں سری لنکا اور بنگرہ دیش سے خطرناک ماحول بنا رہے ہیں